پاک پلیس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نے یوکرین کو اور بھی ہتھیار دینے کی پیچ کچھ کر دی ہے اور ہتھیار بھی ایٹمی تو روس کو آگ لگ گئی ہے ناظر اگرامی دوسری طرف چین پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ روس کو اس نے مدد دی ہے اور خطرناک ہتھیار روس کو چین نے دیئے ہیں لیکن یوکرین اس بارے میں خاموش ہے لیکن امریکی میڈیا اس کو اچھال رہا ہے اور نیو یارٹ ٹائم نے یہ خبر بریک کی ہے کہ چین نے روس کو بارہ بلین کے ہتھیار دیئے ہیں اب اس خبر میں کہا تک صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن تاحال نہ روس نے اور نہ ہی چین نے اس خبر کے بارے میں کوئی تفسرہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین اور روس کے صدور کے درمیان جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں بھی مزید ہتھیار دینے کے بارے میں صلاح مشورے کیے جائیں گے اس ملاقات کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے کہ کس طرح دونوں سربراہان نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور ایک جادوی انداز میں دونوں کی شہنشاہی انداز میں ملاقات کی کہانیاں بیان کی جارہی ہیں دوسری طرف چین اور روس نے اہم مشورے کیے ہیں اس میں روس کے پیوٹر نے شیع سے کہا ہے کہ روس کے اندر جو مغربی ملکوں کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کی جگہ آ پھا جائیں اور چائنیز کمپنیاں ان کی جگہ پر کام کریں مطلب یہ ہے کہ ہم مغربی کمپنیوں کو ملک سے نکال دیتے ہیں اور چینی کمپنیوں کو موقع دیتے ہیں کہ روس میں آ کر سرمایہ کاری بھی کریں اور تجارت بھی کریں یہ ایک ایسی آفر ہے کہ مغرب کو آگ لگ گئی ہے اس کے ساتھ پیوٹر نے ایک اور بھی پلاننگ کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے پہلے چین اور روس کی کرنسی کا استعمال تو کیا جا رہا ہے اور اس کی نسبت دو اور تین کی ہے لیکن اب روس چین کی کرنسی بھی استعمال کرے گا اور لاتینی امریکہ میں بھی چینی کرنسی کے ساتھ سرمایہ کاری کرے گا اور جو بھی ڈیل ہوگی وہ چین کی کرنسی میں ہوگی اور دوسری طرف چین نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی روسی کرنسی کا استعمال کریں گے ان دونوں کی یہ پلاننگ ہے کہ کسی طرح سے بھی ہو ڈالر مافیا سے نکلا جائے اور اس سے جان چھڑائی جائے پیار دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کپتان نے بھی یہی کہا تھا کہ ڈالر اور یورو کی طرح ایشیا کے بھی اپنی ایک کرنسی ہونی چاہیے جو یہ ممالک آپس میں اس کرنسی کا استعمال کر سکے اور اس میں ہی تجارت کرے لیکن کپتان کو چلنے نہ دیا گیا ورنہ اب تک کچھ نہ کچھ ہو جاتا اور چین اور روس کے ساتھ مل کر کوئی بڑا کھڑا کر دیا جاتا دوسری طرف نیٹو کے چیف نے یہ کہا ہے کہ روسی صدر پیوٹر نے شی جن پنگ سے ہتھیار مانگے ہیں اور وہ بھی لیتھیم کے ہتھیار مانگے ہیں اور اگر چین نے اس طرح کے ہتھیار دے دیے تو اس پر بھی پبندیاں لگائی جا سکتی ہیں دوسری طرف زلیسکی نے کہا ہے کہ ہم نے بھی چینی صدر کو دورے کی دعوت دی ہے اور ہم ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں ناظرہ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ دنیا کے حالات روز بروز خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اور ہر طرف جنگ کے نگارے بج رہے ہیں ایک طرف یوکرین اور روس کی جنگ ہے تو دوسری طرف تائیوان اور چین آمنے سامنے آ چکے ہیں اور آزربائیجان اور آرمینیا کو بھی چین نہیں ہے اور پہلے بھی کئی ایک بار جڑپے ہو چکی ہیں اسی طرح چین کی بارت کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی ہے لیکن کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ جنگوں کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے البتہ چین نے کہا ہے کہ اگر روس اور یوکرین چاہیں تو وہ سالسی کا رول ادا کر سکتا ہے دوسری طرف امریکہ کے ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ حکومت ملے تو میں چند دنوں میں ہی اس جنگ کو رکوا دوں گا جو یوکرین اور روس کے درمیان جاری ہے اس کے ساتھ یہ بھی اہم خبر ہے کہ روس نے یوکے کو ایک بڑی دمکی دے ڈالی ہے اور کہا ہے کہ یوکے مسلسل یوکرین کی مدد کر رہا ہے اور اب اس نے یوکرین کو یورینیم والے ہتھیار دینے کا اعلان کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکے یوکرین کو ایٹمی ہتھیار جو کم طاقت کے ہوتے ہیں وہ دینے جا رہا ہے اور یہ ایک خطرناک اقدام ہے جو یوکے کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس پر روس نے شدید ردعمل دیا ہے یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یورینیم سے ہی ایٹم مم منایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینک اور تیارے بھی یوکے کی طرف سے یوکرین کو دیا جائیں گے اس خبر نے پیوٹن کو آگ بگولا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یوکے نے اس طرح کا کوئی بھی ہتھیار یوکرین کو دیا تو ہم سکت ایکشن لیں گے اور یوکے کو برپور جواب دیا جائے گا اس دمکی کی وجہ سے یوکے کو سام سون گیا ہے اور اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے ناظرہ میں چین اور روس کے صدور کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اور اس سلسلے میں کئی ایک خبر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح دونوں ممالک تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے جا رہے ہیں اس وقت یوکرین چین کے خلاف کوئی بیان نہیں دے رہا اس لیے کہ اگر چین کے خلاف کوئی بیان دیا گیا تو چین کھل کر سامنے آ جائے گا چین اور روس کی اس ملاقات کے بعد جاپان بھی مقابلے میں یوکرین پہنچ چکا ہے اور جاپان کے سربراہ کا یوکرین میں بڑا برپور استقبال کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان اور چین کے درمیان بھی ایک خلفشار پایا جاتا ہے اسی وجہ سے ایک طرف چین روس میں ہے تو دوسرے طرف جاپان یوکرین پہنچ چکا ہے اب جاپان کے وزیراعظم اس لیے یوکرین کے دورے پر گئے ہیں جو کہ چین کے لیے بردائش سے باہر ہے اس لیے جب جاپان کے وزیراعظم یوکرین پہنچے تو روس کا ایک تیارہ بھی اسی میدان کے اوپر اڑا تھا جہاں جاپان کے وزیراعظم کا استقبال کیا جا رہا تھا پیارے دوستو یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ روس میں آج کل مختلف مقامات پر آگ لگائی جا رہی ہے لیکن اس کی وجہات سامنے نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کون سی تنظیم ہے روس اس کا الزام یوکرین پر درتا تو ہے لیکن یوکرین اس سے انکار کر دیتا ہے اب جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ روس میں ایک سکول میں آگ بڑک اٹھی ہے اس کا بھی الزام روس نے یوکرین پر ہی لگایا ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا رکھئے گا اللہ نگے بان